السلام علیکم ورکم ڈی ایف ایکس منٹور میں آپ کا ٹیچر عمران اور آج میں آپ کے لیے لے کر آگیا ہوں ایک مزیدار سی چھوٹی سی ٹیپ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی ایمیج میں سے کسی اوبجیک کو سلیک کرتے ہیں نکالتے ہیں اور اس کو کسی دوسرے بیک گراؤنڈ پر ڈالتے ہیں سب کچھ صحیح ہوتا ہے لیکن ایجز پر ایک ہلکی سی باؤنری نظر آ رہی ہوتی ہے یہ باؤنری ہوتی ہے میٹ اور اس میٹ کو ریمووو کیسے کریں گے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں آرائیٹ ویلکم بیک اگر آپ یہاں دیکھیں تو بڑا سمپل سا ایک ایمیج میں نے بنایا ہوا ہے یعنی وائٹ بیکگراؤنڈ پر ریڈ سرکل اور ہمارے پاس کوئی لیئرز بھی موجود نہیں ہے دیٹ مینز کہ یہ آپ کا ایمیج فلائٹ ہے اس کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں ایک بہت امپورٹنٹ سی چیز بتاؤں گا اگر آپ زوم کر کے اس کو دیکھیں تو آپ کو ایجز پہ دیکھیں یاد رکھئے گا راستر گرافکس آر آلویز میٹ وید پکزلز اور پکزلز کیا ہوتی ہیں باکسز یہ جو پکزلز آپ کو دیکھ رہی ہیں یہ ہر راستر ایمیج میں ہوں گی آپ اس سے مت گھبرائی گا کہ آپ کا ایمیج پکزلیٹ ہو رہا ہے اگر آپ ہنڈر پرسنٹ پہ دیکھیں ہنڈر پرسنٹ کیسے دیکھیں گے کنٹرول ون پرس کریں گے آپ کو ہنڈر پرسنٹ دیکھے گا سی دس اس پرفیکٹلی شارپ ایمیج کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں لیکن ہاں اگر آپ اتنا زوم کر کے دیکھیں گے تو ضرور آپ کو یہ دیکھے گا راستر گرافکس میں اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہاں پر جو باکسز ہیں یہ کچھ تھوڑا سا سمود ہوئے ہوئے ہوتے ہیں اور یہ جو سمودنس ہے یہ آپ کی ایک بہت پاوفل سی چیز ہے یہ کہلاتی ہے انٹی ایلیاسنگ اگر آپ میں سے کوئی گیمر ہے تو ضرور جانتا ہوگا کہ گیمز میں انٹی ایلیاسنگ کا بہت بڑا کام ہوتا ہے جتنا آپ کا سٹرونگ جی پی ہوتا ہے اتنی اچھی آپ کی گیمز میں انٹی ایلیاسنگ ہوتی ہے انٹی ایلیاسنگ یہ ہے کہ جو پہلے کے گیمز میں اگر آپ یاد کریں آٹاری یا سیگا کے گیمز اگر آپ نے کبھی کھیلے ہوں اس میں جو گرافکس ہوتے تھے وہ بہت باکسز والے ہوتے تھے اور اس وقت انٹی ایلیازنگ نہیں تھی اب چونکہ آگے ہم بڑھ چکے ہیں ترقی ہو گئی ہے انٹی ایلیازنگ آ گئی ہے تو آپ کے فوٹو شاپ میں بھی انٹی ایلیازنگ ہے اور آپ کے ہر ایمیج میں انٹی ایلیازنگ ہوتی ہے موجود سو یہاں پر یہ جو انٹی ایلیازنگ ہے یہی سب سے بڑا ریزن ہے ہمارے اس میٹ کا جو کسی بھی ایمیج میں آتا ہے اگر مجھے اس سرکل کو سلیکٹ کر کے یہاں سے نکال کے دوسرے بیکگراؤنڈ پر ڈالنا ہے تو ہم کیا کریں گے دیکھیں یہ بلکل سالیڈ کلر ہے میں سمپلی جا رہا ہوں ماجیک وانڈ لے رہا ہوں جو کہ آپ کے کوک سلیکشن کے اندر ہوتا ہے میں نے ماجیک وانڈ لیا میں نے یہاں پر کلک کیا کنٹرول سی کیا کپی اور میں دوسری فائل پر جا رہا ہوں جہاں پر میرے پاس ہے بلک بیکگراؤنڈ ناؤ اس بلک بیکگراؤنڈ پر جیسی میں اس پیسٹ کرتا ہوں کنٹرول وی بہت اچھا ہے لیکن اگر آپ زوم کر کے دیکھیں تو آپ کو دیکھے گا یہ میٹ اور اس میٹ کو ریموو کرنے کا بڑا آسان سا بڑا سیدھا سادھا سا طریقہ ہے کچھ بھی نہیں کرنا ہے سمپلی آپ لیئر پر جائیں میٹنگ پر جائیں اور دی فرنج ناؤ دیکھیں یہاں پر بلک میٹ بھی ہے وائٹ میٹ بھی ہے ان پر جانے کے بجائے آپ بہتر ہی ہے کہ دی فرنج پر چلے ہیں دی فرنج آٹومیٹکلی آپ کو دیسائیڈ کرے گا کہ کون سے کلر کا میٹ ہے اور وہ اس کو خود بخود ریموو کر دے گا ہاں البتہ آپ کو یہ ضرور بتانا پڑے گا کہ کتنی پیکزلز میں پرابلم ہے اندر سے باہر آتے ہوئے یہاں سے اگر دیکھیں ایک اور دو پیکزلز لیکن اس جگہ پر اگر آپ دیکھیں تو ایک دو تین پیکزلز اندر سے باہر آتے ہوئے تین اگر آپ چار بھی دیتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن کم مت دیجے گا میں یہاں پر سمپلی تھری پیکزلز ڈے رہا ہوں اور اوکے کر رہا ہوں that's it done یہ ہو چکا ایک بار پھر میں بتا رہا ہوں repeat کر رہا ہوں undo کیا ہے میں نے آپ گئے layer کے menu پر ہیں آپ اسی layer پر ہیں یہاں سے بتا دیں کتنے پیکزلز ہیں problem میں نے 3 پیکزلز کی ان اوکے اور کمیٹ remove ہو چکا یہ بات یاد رکھی گا کہ یہ کوئی جادو نہیں ہے یہ سمپل سی سائنس ہے remove کر رہا ہے وہ کلر جو اندر سے match نہیں کر رہا ہے اس سے اگر آپ کو result اچھا نہ ملے تو پلیز جی شکایت نہیں کیجئے گا کہ ہمارے ہاں نہیں ہو رہا دیکھیں بہت minor سا مسئلہ ہے تو یہ ہو سکتا اگر بہت زیادہ ایریا ہے تو پھر اس کے لئے کچھ اور چیزیں کی جا سکتی ہیں لیکن اگر آپ اس کو ٹرائے کریں گے آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا definitely آپ کو پسند بھی آئے گا اور آپ کے کئی سارے مسئلے جو ہیں وہ حل ہو جائیں گے I hope آپ لوگ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی تو پلیز لائک کریں اور اگر سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں تینکیو